موسکر آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھیں گھرے لیو سیئر باجار بدھوار کو کمجوری کے ساتھ بندر ہوئے ستر کے دوسرے بھاگ میں بکوالی دواؤں سے باجار نے ساری بڑت گوا دی روپے میں کمجوری کا اثر بھی باجار کے سنٹیمنٹ پر پڑا ویدیسی سنکیتوں نے بھی کاروباریوں کو نراز کیا دن بھر کے کاروبار میں سینسیکس نے 38,475.93 کا اوپری استر تو 38,34 کا نچلا استرچ ہوا وہیں نفٹی نے 11,546.2.0 کا اوپری استر اور 11,413 کا نچلا استرچ ہوا بی ایسی پر دس کمپنیوں کے سیر ہرے نسان پر تو 21 کمپنیوں کے سیر لال نسان پر بند ہوئے ایسی پر 16 کمپنیوں کے سیر ہرے نسان پر تو 34 کمپنیوں کے سیر لال نسان پر بند ہوئے بی ایسی سنسیکس 101 انک سے ساتھ 38,133 کے استر پر بند ہوا تو وہیں نفٹی پچاس انڈیکس 38 انک گر کر 11,445 پر آ گیا آئیکر ویواغ نے نیرموڈی کے سوامت توالی پینٹنگز کی نیلامی سے 69.37 کروڑ روپے حاصل کیے ہیں ویواغ نے اس کی کل 68 پینٹنگز کو نیلامی لگوائی موڈی پر ویواغ کا 97 کروڑ روپے بکایا ہے ویواغ نے نیلامی کے لیے نجی نیلامی کمپنی کی مدد لی اس کام کے لیے کمپنی کو کمیشن دینے کے بعد ویواغ کے خاتے میں 54 کروڑ 84 لاکھ روپے آئیں گے نیرموڈی اس سمائے لندن کی جیل میں ہیں اور اس پر پی ایم بی بینک میں 13 ہجار کروڑ روپے کے گھوٹالی کا آروپ ہے تو وہیں پریوینسن آف منی لانڈرنگ ایکٹ عدالت نے وجہ مالیہ کے ایک ہزار کروڑ روپے کی ویلیو کے شیئر بیچنے کی منجوری دے دی ہے یونائٹیڈ بیوریج میں مالیہ کے شیئر ہیں جو کوڑ دوارہ نیوکت لیکویڈیٹر دوارہ بیچے جانے تھے یونائٹیڈ بیوریج ہولڈنگز نے شیئر بکری پر روک لگانے کی آج کا دائر کی تھی مالیہ کی جبت سمپتیوں کی بکری کا یہ پہلا معاملہ ہے رین وصولی پرادکرن کی بینگلوری بینچ نے گیارہ مارچ کو مالیہ کے شیئر بیچنے کا نوٹس جاری کیا تھا مالیہ کی کنگ فیشر ائر لائن کو دیے گئے چھہ جار دو سو تین دسانہ تین پانچ کروڑ روپے کی لون کی ریکوبری کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے بیاغ اور پینلٹی ملا کر مالیہ پر بینک کے نو ہجار کروڑ روپے بکایا ہے تو اس پر جا جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ راہل سنگھوی جڑے ہوئے ہیں راہل وجہ مالیہ کی سمپتیاں جبت کرنے کے عادیس ہیں نیرب موڈی پر سکنجا کسا جا رہا ہے وجہ مالیہ پر بھی ایک بار سکنجا کسا گیا تھا نیرب موڈی کو بھارت واپس لانے کی کوسس کی جا رہی ہے آج سنوائی ہے تو کیا اب اس طرح سے جب پچھلی بار جب وجہ مالیہ پر سکنجا کسا تھا تو انہیں پانچ منٹ کے اندر ہی تھوڑی دیر بعد ہی جمارت مل گئی تھی کیا اب ایسے میں سمپتیوں کو بیچ کر ان کو گھیر کر وجہ مالیہ پر سکنجا کسا جا سکتا ہے دیکھیں سمپتی بیچنا ابھی چالو ہو چکا ہے وجہ مالیہ کا بھی کچھ جو ایک ہزار آٹھ کروڑ کے جو شیر ان کے بیچے تھے بیچے گئے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے بیچا ہوگا دو دن پہلے نیرو موڈی جی کے بھی کچھ پینٹنگز اور جو ویہیکلز ہیں ویہیکل تو ابھی نہیں انہوں نے آکشن کیے ہیں لیکن کچھ پینٹنگز وغیرہ انہوں نے بیچی ہے جو انکم ٹیکس دیپارمنٹ ہے بامبے کا انکم ٹیکس دیپارمنٹ ہے اس نے ان کو قریب قریب ان سے 96-97 کروڑ سروپے ان کا ڈیو تھا ریکوری کھڑنا تھا اس لیے انہوں نے ان کے 68 جو پینٹنگز پہ وہ انہوں نے اپنے اپنے اوکشن پہ رکھے دے اور یہ دیکھیں فرسٹ ٹائم انڈیا میں ایسا ہوا تھا کہ اون لائن اور کسی بھار کی ایجنسی کو یہ پینٹنگز وغیرہ بیچنے کا گورنمنٹ نے ڈیسیزن لیا تھا جو شیفرون آٹس کر کے جو کم نی ہے اس نے یہ جب شیئر اوکشن کیے تھے اون لائن ایک انہوں نے بیڈنگ کے لیے کیا تھا بیڈنگ لیا تھا اون لائن اس کے اوپر سے یہ سب پینٹنگز بکھی اور اس میں قریب پریب 54 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کو آیا ہے ریونیو میں اس کے پرکار پہ وی جے مالیا کی کیس میں جو یونیٹڈ بیوریش کی جو شیئر تھے قریب قریب 54 لاکھ 4932 شیئر جو تھے وہ جو اس کے خود کا جو ہولڈنگ تھا جو انہوں نے اپنے ایڈی نے جو انفرکمنٹ ڈیریکٹرٹ نے اس کو منی لانڈرنگ ایکٹر کے ادار میں چیچ کیا تھا اس کا بھی کنناٹک گورنمنٹ نے کنناٹک ہائی کورٹ میں اس کا آرڈر بھی آتا کہ یہ بیش سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں یہ سب سیل مارکٹ میں بیچے گئے اور اتنا کلیکشن آیا جو اسٹیڈ بینک آف انڈیا کا جو کسٹوڈیوم میں جو ہے اس میں اس کا لارڈ آسٹینڈنگ ڈیپٹ کم ہوا ہے جے راہول جی اب جو یہ سیل کی جا رہی ہے ان کی سمپتیوں کی اس سے کتنا پیسہ آرجت کیا جا سکتا ہے دیکھیں سمپتیاں کافی ان کی سیز ہوئی ہے ابھی تک سب سمپتی جتی بھی سمپتی ہیں ان کو بیچنے کا آرڈر یا آسٹ کو بیچنے کا آرڈر سبھی نہیں ملا ہے وہ لوگ بھی اپنی طرف سے کیس کر کر کے اس پر اسٹے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جب یہ شیئر بیچے جا رہے تھے جب یہ شیئر بیچنے کا آتا تب بھی انہوں نے کم نی میں 26 مارچ کو ایک پاملاہ کورٹ میں پیٹیشن کی تھی کہ یہ شیئر نہیں بیچے جائے یہ ایل لگل ہے لیکن وہ کورٹ نے اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی ہے تو اب بھی دونوں وائسہ ورسہ چل رہا ہے گورمنٹ ٹرائے کر رہے ہیں کہ ان کے ہم آسٹس بیچ سکیں اور وہ ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہم کیسے بھی کر کے ان کو روپ سکیں اسٹیل آ سکیں اور انہیں ان بیٹوین اسی بیچ میں اگر یہ شیئر بک رہے ہیں اتنا ہے اس نے بڑے اماؤنٹس کے تو اسے گوڈ سیمٹم کہ وی آر گوئن ٹو سکسیڈ جے راہل جی اب اگر نیرو موڈی کی اگر بات کر لی جائے جس طرح سے آج ان کی سنوائی ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کو بھارت ملانے کی کوسس جو کر رہا ہے بھارت وہ صفحل ہو پائے گی یا آج بھی انہیں جمانت مل جائے گی ویجا مالیہ کی طرح نہیں اس بار ایسا نہیں لگتا ہے کہ نیرو موڈی کو جمانت ملے گی کیونکہ نیرو موڈی ہیں جو آرسٹ ہوئے ہیں اور ان کو جمانت ملنے کے چانسز کم ہیں انڈین گوررمنٹ میں اپنا فورٹس کھولی اور بہت سٹونگلی اپنا پوائنٹ آو ویو رکھیں گے اور شاید ان کو انڈیا لانے میں سفلتہ ملے گی جے اگر ویجا مالیہ کی سمپتی بیشنے کی بات کری جائے جس طرح سے ان کی سمپتیاں بیکی جا رہی ہیں اور پچھلے دنوں نیرو موڈی کا جو فارم ہاؤس تھا یا بنگلہ تھا جو بھی تھا اس کو جس طرح سے کبجے ملیا گیا گیا گرا آیا گیا کیا لگتا ہے اب نیرو موڈی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر وہ جس طرح سے بھاگا ہے پیسوں کا گون کر کے وہ اتنا آسان نہیں ہے لے کر بھاگنا آخر میں اسے بھارت واپس آنا پڑے گا اور پیسے لوٹانے پڑیں گے دیکھئے اگر نیرو موڈی اور ویجا مالیہ کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو چیز کیا گیا ہے اور ان کو اگر انڈیا گورنمنٹ سب سے سلی بیش سکتی ہے اور ان کو اگر انڈیا میں لائے جا سکتا ہے تو ایک سٹرونگ میسیج جتنے بھی لون ٹیکرز ہیں اور جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ انڈیا کا پیسہ ہمیں انڈیا کی پیسہ یا لون کا ہمیں کچھ بھی کر کے سائٹ کر کے یا کھا کر ہمیں بھاگ سکتے ہیں وہ ایک سٹرونگ میسیج آئے گا اور لوگوں کو ایک ڈر رہے گا کہ انڈیا گورنمنٹ ابھی شانس نئی بیٹھنے والی ہے ان کو واپس لے کے آئے گی ان کی پروپرٹی بھی سی جوگی اور سب کچھ ہوگا ان کو ساید بھی آئندہ بار بھی رہنا پڑے یہ ہی ایک بہت سٹرونگ میسیج آئے گا اور آپ جو ایک میرومودی کا جو بانگلہ بول رہے تھے تو تو ایکچول میں بانگلہ انہوں نے گلت تھا ایر لیگل بانگلہ تھا سی آٹ جیڑ کے نومس میں تھا اور انہوں نے سو کروڑ کی کروڑی ویلو تھا اس کو انہوں نے ڈی مولایس کر دیا اسزی انڈیا گورنمنٹ کو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا بہنکج کو اتنا بڑا ایک بہنگلہ تھا آپ کو ایک ہوتا ختم ہو گئی لذا ان کو کوئی ریکووری اتنا کوئی سپیشل ریکووری نہیں آئی ہے جو ریکووری آئی ہے ان کی پینٹنگ بکنے سے آئی ہے جو ان کی پینٹنگ ستھی اس سے ان کو آئی ہے باقی اور جو ابھی مالیہ کا جو رکاری آیا ہے وہ ان کے جو شیئر سے جو ان کا شیئر تھا یو بی میں جو انہیٹڈ بیوریز میں ہالڈنگ میں اس سے ان کو ایک ہزار آٹھ کروڑ رکیہ ایس بی آئی کو آیا ہے جو یہ شیئر پہلے یس بینگ میں تھے یس بینگ میں موڑگیش کیے ہوئے تھے لیکن کننا ٹک ہائی کورٹ میں آرڈر دیئے کہ یہ اس کو ایمیجیٹلی انپورٹمنٹ ڈائریکٹرڈ کو ڈی آئی ٹی کو دیا جائے تو انہوں نے اس کو ڈی آئی ٹی کو دے کر لاشت منت میں اور ابھی ان کو بیچ کیے گئے ہیں جی راہل جی اب نیرو موڈی پر سکنجہ کس رہا ہے کیا آگے ایک بار پھر وجہ مالیہ پر سکنجہ کسا جائے گا نیرو موڈی اگر بھارت آ جاتا ہے آج جو بھارت پریاز کر رہا ہے اس کے تحت تو کتنی سمبھاونایں بڑھ جاتی ہیں وجہ مالیہ کو بھی بھارت لانے کی دیکھئے اگر نیرو موڈی انڈیا میں آتے ہیں اور ان کو موڈی انڈیا میں لیا جاتا ہے ان کو کیسے بھی کر کے تو آٹومیٹکلی وجہ مالیہ کے اوپر بھی پریشر آئے گا وہی سب جو لو ہے سیکشن سے وہی سب ان کے اوپر بھی اپلی کے پلس ہوں گے اور ان کو بھی انڈیا میں لانے میں سائے انڈیا گورنمنٹ کو سفلتا مل سکتی ہے یا مل ہی جائے گی کیونکہ جس آپ سے سٹرونگ سٹیپس وی آر ٹیکنگ اور ہم لوگ ہمارا ایک ویو دوسری دیشوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دیش کے ساتھ فراد کیا ہے یہ دیش کے ساتھ بھگوڑی ہیں دیش کے ساتھ انہوں نے کرپشن کرپٹ ہیں انہوں نے گلت کر کے گئے ہیں دیش کے ساتھ دیش کی کافی پیسہ یہ بینکوں کا لے کے گئے ہیں یہ ایک میسے جارہا تو ساید سب دیش آج انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے انڈیا ایک بہت بڑی اکنومی کے روپ میں اُبر رہی ہے تو ساید اس لیے سب دیش اپنے کو سپورٹ کریں اور جو ایک پریٹیز و پیلے سائن ہوئی ہوئی ہے پتیار انڈ کی اس میں کچھ انجز ہو کے ساید یہ لوگ انڈیا لا سکتے ہیں ہم لوگ جی راول جی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو بتا دیں کہ ویسیت عزادت نے مالیہ کے شیر بیچنے کی منظوری دے دی ہے جب تو سمپتیوں کی بکری کا یہ پہلا ماملہ ہے ٹاٹا گروپ ائرپورٹ بیجنس میں انٹری کرتے ہوئے جی ایم آر ائرپورٹس لیمٹیڈ میں نویز کرے گا وہ سنگاپور کے سوورین ویلتھ فنڈ کی یونٹ جی آئی سی اور ایس ایس جی کیپیٹل منیجمنٹ کا قصورسیم آٹھ ہجار کروڑ روپے لگائے گا جی ایم آر ائرپورٹ کی پیرنٹ کمپنی جی ایم آر انفرائسٹرکچر لیمٹیڈ نے ریگولیٹری فائلنگ میں یہ جانکاری دی ہے سمجھوتی کے مطابق قصورسیم ایک ہجار کروڑ روپے جی ایم آر ائرپورٹ میں لگائے گا باقی سات ہجار کروڑ روپے کے بدلے جی ایم آر کی ائرپورٹ یونٹ کے سی ایر خرید جائیں گے ایسیا کے چھتے بڑے ہوای اڈے دلی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا سنچالن جی ایم آر ہی کرتا ہے ہیدر آباد اور فلپینز کے کیبو شہر میں جی ایم آر ائرپورٹ آپریٹ کرتا ہے پچھلے مہینے آڈانی گروپ بھی ائرپورٹ بیجنس میں انٹری کر چکا ہے گروپ نے جائپور احمد آباد لکھناؤ ترونان تپرم اور مینگلور کے سنچالن کی بیڈنگ میں جیت حاصل کی تھی پوروویت منتری پی چیدنبرم نے کہا ہے کہ نیونٹم آئے یوجنا کو چرڑودھ طریقے سے لاغو کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پانچ کروڑ پرواروں کو دھیرے دھیرے اس کے دائرے میں لائے جائے گا چیدنبرم نے بتایا کہ ہم نے انہے یوجنا کو لے کر ارث شاستریوں اور وشیشگیوں کے ساتھ پریابت ویچار ویمرز کیا ہے انہوں نے سہمتی جتائی ہے کہ بھارت کے پاس اس یوجنا کو لاغو کرنے کی شمتہ ہے چیدنبرم نے کہا کہ اس یوجنا کے لیے آونٹن سکل گھریلو اتپاد جی ڈی پی کے ایک دسملو آٹھ فیزدی کے برابر رہنے کی امید ہے انہوں نے کہا کہ یوجنا کے قریان ویان سے پہلے زمین اسطر پر اس کا پرکشن کیا جانا ہے بتا دیں کہ پی جزم نم نے یوجنا کے بارے میں جانکاری دی یہ وہی یوجنا ہے نیا یوجنا جس کو راہل گاندی نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے ان کی ستہ آتی ہے تو ہر سال بیس فیزدی جو بے حد گریب ہیں ان کے خاتے میں بھی بہتر ہجار روپے سالہ نہ پہنچائے جائیں گے اور نیونتم آئے بارہ ہجار روپے ہوگی اس پر چیدمرم نے کہا ہے کہ ہم نے اس یوجنا کے بارے میں ارث ساشتریوں سے رائے لی ہے اس کے بعد ہی یہ اعلان کیا گیا ہے بہت پہنے سے اس پر وچار ومرس کیا جا رہا تھا اور اب اس یوجنا کو چڑھ بد طریقے سے لاغو کیا جائے گا اگر ان کی سرکار ستہ میں آتی ہے گریبوں کے حط میں وہ کام کرے گی چیدمرم نے راہل گاندی کے اس یوجنا کے بارے میں وستار سے بتایا ایک پریس کانفرنس کر اور انہوں نے کہا کہ کئی ارث ساشتریوں سے اس کے بارے میں شلا مسورہ کیا گیا ہے اور اس کو زمینی اس طرح پر اتارنے سے پہلے اس کا ٹیسٹنگ بھی کی جائے گی اس کا پورا خاکہ کانگریس نے تیار کر لیا ہے ریجر بینک کے پورو گورنر رگرام راجل نے بھارت کی وکاس در کے ساتھ فیزدی کے آنکھنے پر سندھے جتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے سامنے جب دیس میں نئی نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں جی ڈی پی کے آکڑوں کو لے کر اوہرے اسندھے کو ایک نشپکچ سمو نکت کر دور کیا جانا چاہیے راجل نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ موجودہ سانکی کی آنکھڑے کس اور اسارہ کر رہے ہیں دیس کی صحیح گروت ریٹ کا پتہ لگانے کے لیے انہیں درست کیے جانے کی ضرورت ہے راجل ستمبر دوہجار تیرے سے ستمبر دوہجار سولہ تک تین سال ریجر وینگ کے گورنر رہے تھے وہ انتراشتی مدرہ کو اس کے چیف اکانو مشٹ بھی رہ چکے ہیں آئی ٹیزی کمپنی نے منس ویئر برانڈ جون پلیئر ریلائنس ریٹیل کو بیج دیا ہے کمپنی نے دو ہزار دو میں یوتھ فیشن اپریل برانڈ جون پلیئرز کی سروعت کی تھی اسے خرینے سے ریلائنس ریٹیل اور اس کے آن لائن پریٹ فارم ایزیو ڈاٹ کوم کو پورٹ فولیو اور مجبوط ہوگا ڈیل کے تحت جون پلیئرز ٹریڈ مارک بھی ریلائنس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آئی ٹی سی نے کہا کہ وہ رن نیتک سمیچہ کی تحت لائف اسٹائل ریٹیل بیجنس کی ریشٹرکچرنگ کر رہی ہے سرکاری لیندن کرنے والی سبھی بینک ساکھاں اس رویوار یعنی 31 مارچ کو بھی کھولی رہیں گی کیندری بینک نے اس سمبند میں سمبندت بینکوں کو نردیش جاری کیا ہے چالوی تورس کا آخری دن 31 مارچ ہے اور اس دن رویوار پڑھ رہا ہے اس لیے سرکاری لیندن والی بینک کے ساکھاں کو کھلا رکھنے کا عادیش دیا گیا ہے ایریجر بینک کے انصار بھارت سرکار نے کہا ہے کہ سرکاری پرابتیوں اور بھوکتان کے لیے 31 مارچ کو اس کے سبھی پے اینڈ آکاؤنٹ کاریالے کھولے رہیں گے اس لیہاج سے سبھی ایجنسی بینکوں کو سلاح دی جاتی ہے کہ سرکاری ویوہ وسائے کرنے والی ان کی سبھی ساکھاں کو غیوار کو کھلا رکھا جائے آر ٹی جی ایس اور این ای ای ایف ٹی سہیت سبھی طرح کے الیکٹرونک لیندن بھی 331 کو بڑھے سمیے تک کھولے رہیں گے ریال ایسٹیٹ کمپنی ڈی ایف کو کریب 1834 روپے پرتیش سیر کے بھاہو پر ڈی ایف کے کیو آئی پی پیسکس کو دوگنا عبیدان ملا ہے کمپنی نے سو موار کو کیو آئی پی پیسکس سرو کی تھی اس میں نویشکوں کے لیے ستر دسمنہ تین کروڑ سیروں کی پیسکس کی گئی ہے اس پیسکس میں بھاگ لینے والے پرمکھ سنسطھا گھت نویشکوں میں یو بی ایس اوپین ہائیمر ایچ ایس بی سی مارسل اینڈ ویس کی سکوائر گولڈ مین ساکس انڈکس ایسٹ بریج تاٹا میچول فنڈ اور ایس ڈی ایپ سی میچول فنڈ سامل رہے ڈی ایف کی کیو آئی پیسکس شکروبار کو بند ہوگی ڈی ایف نے کمپنی کو کرج مقت کرنے کے عدیش سے پچھلے سال کیو آئی پی کے جریعے سیر جاری کرنے کی یوجنا کی گھوشنا کی تھی جس کا مقصد پوجی جھٹانا اور رنگ کا بھگتان کرنا ہے اس سے پہلے اس نے دوہ جار سات میں آئی پیو کے جریعے قریب نوہ جار دونسو کروڑ روپے جھٹائے تھے سال دوہ جار تیرہ میں کمپنی نے سنسطھا گھت نیوجن کارکرم کے مادہم سے قریب ایک ہجار نوہ سو کروڑ روپے جھٹائے تھے سرکاری کمپنی ریل وکاس نگم کا آئی پیو سکروار یعنی 29 مارچ کو آئے گا اس ہفتے سکروار ویتورس کا انتیم کارواری ستر ہوگا کمپنی نے آئی پیو سے 481.6 کروڑ روپے جھٹانے کی یوجنا بنائی ہے آر وی آن این ریل منترالے کی تحت آتی ہے اسے منی رتن کا درجہ پرابط ہے سرکار اس آئی پیو کے جریعے پچیس کروڑ چونتیس لاکھ ستاون ہجار دو سو اسی شیئروں کی وکری کرنے جا رہی ہے اس کے لیے سترے سے انیس روپے کا پرائس بینڈ نردھارت کیا گیا ہے اس ایشیو میں تین اپریل تک نویس کیا جا سکتا ہے کمپنی نے چھے لاکھ ستاون ہجار دو سو اسی شیئر اپنے کرمچاریوں کے لیے آرکشت رکھے ہیں ایک اپریل سے نئے فانانسیل ائر کی شروعات ہونے والی ہے اس کے لیے دن سے ہی کئی ایسے نیم لاغو ہونے والے ہیں جس کا سیدھا اثر عام آدمی کی زندگی پر پڑھنے والا ہے بجرد 2019 کے دوران انکم ٹیکس کے مورچے پر کی گئی گھوشنا ایک اپریل سے لاغو ہونے جا رہی ہیں اس کے تاہر ٹیکس ریویٹ کی سیمہ بڑھانے کے کارن پانچ لاکھ روپے تک کی آئے انکم ٹیکس فری ہو جائے گی یعنی پانچ لاکھ تک کی آئے پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا نوکری پیسہ لوگوں کے لیے سٹینڈرڈ ڈیڈکسن چالیس ہزار روپے سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کیا گیا ہے مدہم ورگیہ لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا بینک یا ڈاگ گھروں میں جمع پر آنے والا چالیس ہزار روپے تک کا بیاج ٹیکس فری ہو جائے گا کرائے پر ٹی ڈی ایس کی سیمہ کو ایک لاکھ ہستی ہزار روپے سے بڑھا کر دو لاکھ چالیس ہزار روپے کیا گیا ہے اس کے علاوہ عام آدمی کو ملنے والا فائدے میں کسی وقتی کے دوسری سیلف اکیوپائیڈ مکان کو بھی ٹیکس فری کیا جانا اور ایک مکان کو بیچ کر ملے پیسوں سے دو مکان خریدنے پر اب دونوں مکانوں پر ٹیکس سے چھوٹ کا لاب ملنا شامل ہے اب آپ جلد ہی سیٹ اپ باکس بدلے بینا اپنے ڈی ٹی ایچ یا کیول کمپنی کو بدل سکیں گے موبائل کمپنیوں کے گراہکوں کو پورٹیویلٹی کی صوردہ پہلے سے ہی اپلابد ہے بھارتیہ دور سنچان نیامک پرادکرن کے چیئرمین آر ایس شرما نے بتایا کہ پچھلے دو سال سے ہم ایس ٹی وی کے ٹرانسفر کی صوردہ شروع کرنے کی کوسس کر رہے ہیں اس سے جڑی کئی سمسیوں کو سلجھا لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ حالاکہ کچھ کاروباری چنوٹیاں اب بھی ہیں جنہیں ہم اس سال کے اندر تک سلجھا لیں گے چناب آئیوگ منریگا کے تحت دی جانے والی مجدوری دروں کو ایک اپریل سے سنسودت کرنے کی عنواتی دینے کے گرامیڈ وکاس منترالے کے انرود کو پرانی پریپارٹی کا پارن کرتے ہوئے منجور کر سکتا ہے منترالے نے چناب آئیوگ سے منریگا کے تحت سرمکوں کو دی جانے والی مجدوری کی دریں سنسودت کرنے کی منجوری مانگی تھی بتایا جارہا ہے کہ آئیوگ اس بارے میں جلد ہی منترالے کو آئیوگ کی انسانسہ سے افغت کرا دے گا لیکن یہ ہے کہ منریگا کے تحت بھوختان کی گئی مجدوری کو کشی شرمکوں کے لیے بھوختہ مولے سوچکانک کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور نئی مجدوری دریں ایک اپریل کو سوچت کی جاتی ہیں ایک اپریل کو نئے ویتیورس کی شروعات ہوتی ہے اس سے دیس بھر کے کئی کروڑ لاوارتیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے چناب آچار سے اطلاق ہونے کے کارڑن نئی دروں کو سوچت کرنے سے پہلے چناب آئیوگ کی منجوری لینا ضروری ہے برک سیر میں ہوئی ایک نیلامی میں ٹیپو کے استر سستروں کا جو بول بالا رہا ان استر سستروں میں ٹیپو کی چاندی جڑیت بندوق کو سونی کی تلوار شامل ہے جن کی نیلامی ایک لاکھ ساتھ ہزار پونڈ میں ہوئی اس انگرہ میں چودہ بولی چاندی جڑی بیس بور والی بندوق کی لگی ٹیپو کی اس بندوق کی نیلامی ساٹھ ہزار پونڈ میں ہوئی اس بندوق کے اُلے ایک نوٹ میں لکھا ہے کہ سمعفتہ اس بندوق کو سیدھے ید شیطر سے ہی اٹھایا گیا ہوگا کیونکہ یہ بری طرح ایسی چھتگرست ہے بندوق کے بعد سب سے زیادہ اٹھاون بولی سونڈ علنکر تلوار کی لگی جسے قریب ساڑھے اٹھارہ جار پونڈ میں خریدا گیا بھارت میں کچھے اسپات کا اتپادن فروری میں بڑھ کر ستاسی دسملو چار لاکھ ٹن ہو گیا ہے ویسو اسپات سنگٹھن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری میں ویسو کے چونسر دیسوں کا کچھا اسپات اتپادن میں تیرے دسملو سات دو کروٹ ٹن رہا ایک سال پہلے کی اسی افضی میں یہ آنکڑا تیرے دسملو ایک نو کروٹ ٹن تھا اس دوران اتپادن میں چار دسملو ایک فیزدی کی وردی درج کی گئی سنگٹھن نے کہا کہ فروری میں بھارت نے ستاسی دسملو تین آٹھ لاکھ ٹن کچھے اسپات کا اتپادن کیا جو کی فروری دو جہا اٹھارے سے دو دسملو تین فیزدی عدد ہے ایسبریٹر میں افلاحات اتنا ہی دیکھتے رہی ہے نیوز انڈیا موسیقی